عزیزانِ گرامِ وقار اللہ رب العزت قرآنِ عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں ویسی داخل ہو جاؤ گے ام حسیبتو من تدخل الجنہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ اور پہلے والوں پر جیسی مسیبتیں آئی تھی ویسے تم پر نہیں آئیں گے انہیں خشکیوں نے گھیر لیا تھا تنگیوں نے جکڑ لیا تھا وَزُلْجِلُوْ یہاں تک یہ پہلے کی قومیں ہلا دی گئی تھی اتنا ہی نہیں حتی يقول الرسول والذین آمنوا مع یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے یہ کہہ بیٹھے مَتَا نَصُرُ اللَّهُ اللَّهُ کی مدد کب آئے کی اتنے ہلا دیئے گئے تھے پچھلی قومیں بھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ رب العزت فرماتا اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِب اگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے بہت قریب ہے میرے عزیزوں حالاتِ زمانہ کو دیکھ کر کہ مجھے یہ آیت بڑی حوصلہ افضاہ محسوس ہوتی ہے کہ میرا رب اب بھی مدد فرمارا ہے اگر رب تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو اس طرح سے ہم کروڑوں کے بیچ میں زبان بن کر جیسے بتیز داتوں کے درمیان رہتی ہے نہیں رہ سکتے اللہ رب العزت کی آج بھی مدد ہمارے ساتھ ہے میرے عزیزوں چند باتیں میں آپ کے سامنے یوں عرض کرنا چاہوں گا لیکن اس مدد کے متعلق ہم سوال کرتے ہیں اے مولا وہ مدد کیوں نہیں آتی جو تُو نے بدر میں پانچ ہزار فرشتوں کو اتارا تھا وہ مدد کیوں نہیں آتی کہ وہ لکڑی کو تھال بنا لیتے تو وہ تلوار بن جاتی وہ مدد کیوں نہیں آتی کہ وہ صحابہ اندھیرے میں پڑھنے کے لیے میرے آقا کے پاس آتے اجالہ نہیں ہوتا تو لکڑی کو پکڑ کر چلتے وہ ٹیوب لائٹ سے زیادہ روشنی دیتی وہ مدد اب کیوں نہیں آتی ہمارے پاس قرآن اس کے متعلق بھی کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ چاہیے کہ لوگ میرے رسول کی مخالفت سے بچیں اَن تُصِیبَهُمْ فِتْنَةَ اَوْ يُصِیبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ مولا فرماتا اگر تم اسی طرح رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے رہو گے اَن قریب یا تو رب تمہیں فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا یہ دو چیزیں یہ بھی رب کا وعدہ ہے رسول کی حکم کی مخالفت جو میں اللہ کی مدد آنے سے روک دیتی ہے یہ چیز میں نے حکیم الامت سے ایک عبارت پڑھی مفتی حمد یارخان عیمی ربن اللہ تعالیٰ علیہ الساعت کی تشریف میں فرماتے ہیں اے لوگو اہد کا وہ واقعیات کرو اہد میں ہوا کیا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گئے ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جس کو جبل رومات کہتے ہیں وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا توجہ دیں اس لفظ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا نیچے دوسرے دیگر صحابہ تھے سامنے کفار و مشرقین تھے لڑائی شروع ہوئی اور لڑائی پر ایمان والے اتنے بھاری ہو گئے کہ کفار اپنی جان بچانے کو بچا کر بھاگنے پر انہوں نے امن محسوس کیا سارا سامن چھوڑ کر بھاگ گئے میدان سے پھر ہوا یہ کہ جو صحابہ تھے وہ فتح کا اعلان کر دیا اور مال غنیمت وہ سمیٹنے لگے اوپر جو ٹیلے پر کھڑے تھے صحابہ اصل میں لوکیشن ایسا تھا اہد کا کہ وہ سب سے بہترین جگہ تھی کہ وہاں سے وہ صحابہ کافروں پر تیر مارتے تھے کوئی کافر قریب نہیں آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اب ہوا یہ میں خلاصہ ارز کروں گا پورے تفسیر سے واقعہ نہیں جا رہا ہوں اس ٹیلے پر کھڑے ہوئے پچاس تیر انداز صحابہ نے آپس میں یہ بات کی اب تو جنگ ختم ہو گئی اتر جانا چاہیے سارے صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں چلو ہم بھی جمع کر لیتے ان صحابہ اکرام میں بعض صحابہ نے کہا نہیں جب تک میرے آقا کا حکم نہیں آئے گا ہم نہیں اتریں گے دیگر صحابہ نے کہا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک نہیں آنا جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک نہیں اترنا جنگ ہو گئی اب اتر جائے گا چالیس صحابہ نیچے آگئے اور دس صحابہ باقی رہتے صحابہ کا وہ اجتحاد تھا چالیس نے اجتحاد کر کے یہ سمدھا کہ نیچے آ جانا چاہیے وہ مالِ غنیمت تقسیم کرنے لگے بانٹنے لگے ادھر کفار و مشرقین کی طرف سے جرنیل خالد بن ولی انہوں نے جب اس ٹیلے کو خالی دیکھا تو دو سو لشکریوں کو لے کر پیچھے کی طرف سے آئے وہ جو جبلِ رومات پر کھڑے دس صحابہ تھے ان کو بھی شہید کر دیا پورے ٹیلے پر قبضہ کر لیا نیچے جو مسلمان صحابہ مالِ غنیمت تقسیم کر رہتے آپس میں بانٹ رہتے ان پر بھی حملہ آور ہوئے اور جو بھاگے ہوئے تھے کافر ان کو بھی بھلا لیا ادھر سے کفار پھر پلٹ آئے پیچھے سے بھی حملہ اتنا تیز ہوا تھا اتنا تیز ہوا تھا قرآن میں پورے سورہ احزاب میں اس کے تذکریں موجود ہیں میرے عزیزوں حتیٰ کہ وہ جیتی ہوئی جنگ وہ فتح یابی سے ہم کنار جنگ جنگ احد پھر شکست سے دوچار ہونا پڑا اور ستر صحابہ کی جانے گئی ستر صحابہ شہید ہوئے اسی جنگ احد میں سید شہدہ امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کلیجہ چھبایا گیا اسی جنگ احد میں عبداللہ بن عبجحش رضی اللہ تعالیٰ نو کی ناک کاٹ کر ہونٹ کاٹ کر انگلیاں کاٹ کر ہار بنا کر کے لوگوں نے پہنا اسی جنگ احد میں لوہے کی ٹوپی لے کر ایک کافر نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے اقدس پر مارا جس کی وجہ سے رسول پاک کے دو دندان مبارک شہید ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو ستر صحابہ کی جانے گئیں سید شہدہ امیر حمزہ شہید ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اتنا بڑا جو خسارہ ہوا اتنا بڑا جو نقصان ہوا کیوں ہوا قرآن کہتا ہے رسول کے ایک حکم کے انتظار کیے بغیر یہ چلے آئے اس لئے ان کی ستر جانے گا مفتی احمد یار خنائم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ صحابہ جان بوجھ کر کے نافرمانی نہیں کیے تھے ان کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضور کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں اور ان سے اجتہادی خطا ہوئی تھی اس کے بعد بھی رسول پاک نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا صحابہ انتظار کیے بغیر نیچے آئے ستر کی جانے گئی حکیم الامت فرماتے ہیں اے امت مصطفیٰ آج تو تم دل میں ارادہ کر کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو ستر کیا ستر لاکھ جانے بھی جائیں تو تاجب مت کرنا تاجب مت کرنا اس لئے کہ قرآن کہتا ہے فَلْيَا حَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ اَنَا مُرِهِ جس نے رسول کی مخالفت کی ان کے حکم کی انقریب و فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے میرے عزیزوں مدد کی بات میں کر رہا تھا کیوں انہیں مدد آتی تھی اور کیوں ہمیں نہیں آتی زمین و آسمان کا فرق ہے میاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کو تشکیل فرمائے تھے وہ ایسا نہیں تھا جو صرف ناروں کی گونج میں ٹھنڈا ہو جاتا ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ان صحابہ کو جو تھیار کیا تھا وہ صرف اور صرف عشق رسول محبت رسول کے سبانی دعوے کرنے والی جماعت کا نام نہیں تھا اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بدر کے لیے بلا رہے ہیں ایک رات پہلے دیکھ رہے ہیں مدینہ کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے کوئی سامنے سے گزرتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں باپ اور بیٹے میں جھگڑا ہو رہا ہے پوچھا گیا کیوں جھگڑا ہو رہا ہے کہا باپ کی عمر زیادہ تھی بیٹا جوان ہے باپ کہتا ہے کہ میں بدر میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا بیٹا کہتا ہے نہیں میں عظمت رسول کا سپاہ سالار بن کر کے جاؤں گا سپاہی بن کر کے جاؤں گا باپ اور بیٹے میں حضور کے نام پر جان دینے کے لیے لڑائی ہو رہی ہے حتیٰ کہ رات کو دونوں باپ اور بیٹے نے قرآن دازی کی جس کا نام نکلتا ہے وہ بدر میں جائے جنگ کے میدان کے لیے قرآن دازی ہو رہی ہے جہاں جان جا سکتی ہے گردن کٹ سکتی ہے قرآن دازی میں بیٹے کا نام نکلا باپ کا نام نہیں نکلا ماں آپ نے کہا میں اسی قرآن دازی مانتا نہیں انہوں نے کہا اب آپ نائنصافی کر رہے ہو چلو میرے حقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور پاک کے پاس آ کر جوان نے کہا اپنی فضیلتیں بتائی باپ کے متعلق کہا یہ کمزور ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کمزور ہیں بلکہ جوان کے جذبے شہادت کو دیکھ کر فرمایا کہ باپ کو چاہیے کہ وہ گھر میں انتظامی عمر کو دیکھے بیٹا ہمارے ساتھ چلے جائے اللہ اکبر حدیث پاک میں ملتا ہے وہ بوڑھے صحابی جن کی عمر زیادہ ہو گئی تھی دھانے مار مار کر کے رونے لگے اے بارِ الہا میرا یہ بڑھاپا کیوں آیا جو مجھے میرے آقا سے جدا کر دیا میرے نبی کے ساتھ جانے سے مجھے روک لیا میرا بڑھاپا وہ جانے نچھاور کرنے کے عزم رکھتے تھے جب رب تعالیٰ کی نصرت و مدد ان کے ساتھ آتی تھی جانتے ہیں بدر ہم بھی گئے ہیں آپ میں سے جس کو اللہ توفیق بخشے مدینہ تیبہ سے بدر کا سفر کر کے دیکھنا آج اگر جاؤ گے بھی تو ایسی بس میں بیٹھ کے جاؤ گے ایک سو ساٹھ کلومیٹر دور کا سفر کرتے ہیں تھنڈی ایسی بس میں پھر بھی دیکھتے رہتے راستہ کٹ نہیں رہا ہے کٹ نہیں رہا ہے میں محسوس کرتا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ تیبہ سے ان صحابہ کو آواز دیا تین سو تیرہ صحابہ جن میں سے تین سو تیرہ کے پاس گھوڑے نہیں صرف چار لوگوں کے پاس اور باقی سب پیدل چلتے گئے کئی لوگوں کے پیروں میں چپل نہیں اور جب بدر کے میدان پہنچے حضور نے اس وقت بھی کہا کہ اگر تم میں سے کوئی جاتا ہو تو جائے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم بنی اسرائیل نہیں جو یہ کہیں گے آپ اور آپ کے رب جا کر کے لڑیں ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ رہیں میرے عزیزوں بدر میں جا کر کے دیکھیں آپ کیوں مدد آئی آج ہم سوچ رہے نا لوگ سوال یہی کرتے ہیں قرآن تو وعدہ کر رہا ہے قد افلح المؤمنون مومنین کامیاب ہو چکے کہاں ہیں مولانا صاحب وہ کامیابی کیا کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ ہماری ٹوپیاں چھین لی گئیں داڑیاں کٹ دی گئیں کیا کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا ہے ہماری مسجدیں پامال کی جا رہی ہیں خانقہیں تباہ و برباد کی جا رہی ہیں کیا اسی کو کامیابی کہتے ہیں میں کہوں گا نہ دان زیادہ نہ گھبرا قرآن نے کامیاب ان لوگوں کے لیے کہا ہے جنہوں نے عظمتِ مصطفیٰ دل میں بٹھا کر عمل کے میدان میں اترنے کی کوشش کی ہے جو ایمانِ کامل کے ساتھ آئے ہیں ان کو قرآن کہتا ہے اللہ برماتے ہیں ہم نے تو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے رب کا وعدہ ہے